بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیتو ویورس کیا حال چالا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں چکن کورمہ کی بنانے میں بہت ہی آسان اور سمپل ہے دھر کے مثالوں سے ہم ایک چکن کورمہ بنانے کے ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چلتے ہم اپنی ریسپی کی جانے جیتو ویورس چکن کورمہ ہم نے بنانے کے لئے جین جین انگریڈیس کے ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تین پو ہم نے لیا ہے چکن دو ادھر ٹوماتر کی پیسٹ لیا ہے ہم نے پانی کے بغیر ہم نے اس کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے ایک چمچ ہم نے لیا ادھرک لسن پیسٹ اور ایک چمچ کے قریب ہے ہرہ لسن اور ایک ہم نے لیا ہے پیاس بڑے سائز کا اس کو ہم نے اس طرح کا چوپ کر لینا ہے بریق سا اور سپائسیز ہم نے لیا ہے کٹو ہی لال مرچ ہے وان ٹی سپون ہے گرہ مسالہ پوڈر وہ بھی وان ٹی سپون ہے لال مرچ پوڈر یہ بھی وان ٹی سپون ہے حلدی پوڈر یہ بھی وان ٹی سپون ہے اور نبک ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم ایک پین میں لیں گے آئل آئل ہمارا تھوڑ سا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادرک لیسن پیس شامل کریں گے لائٹ برون ہونے تک ہم نے درک لیسن پیس کون ہے فرائی کرنا ہے اور اس کی جو خوشبو آتی ہے نا فرائی ہوتے وقت تطرک لیسن کی یہ بھوک اور بڑھا دیتی ہے ادرک لیسن جو ہمارا وہ برون ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز جی تو ویورٹ پیاز اور ہمارا جو ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے برون ہونا شروع ہو چکے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے تو اب ہم اس میں اڈ کریں گے گرینڈ کیوئے ٹوماتر کی پیسٹ جو دوہ در ہم نے ٹوماتر کی پیسٹ لیا تھی وہ اس میں اڈ کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے پیاز کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہے اب ہم اس میں اپنے جو سپائیسز ہیں وہ شامل کریں گے سپائیسز کو ہم نے اچھی طرح اس میں مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورا جو ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہو ہے فورمے کا کوئی ہمیں اس میں ہم نے بزار والا مسالے جو پیکٹ والے مسالے وہ نہیں اٹ کرنے ہم نے بلکل گھر میں جو انگریڈیس موجود ہیں انہی کے ساتھ آپ کو ایک بہت سرین قسم کا خورمے بنانے کے رئیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم بہت سار پانی شامل کریں گے اس میں اب اب ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ لسن اب ہم اس میں کریں گے اپنا جو چکن ہے وہ شامل کریں گے بہت ہم اس میں چکن مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ایک بار مسالے میں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے پہلے ماشاءاللہ چکن جو ہمارا ہے وہ ہے دو سے تین منٹ فرائی ہو سکتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کپ پانی کے ایک کپ ہم اس میں پانی کا اوڑی اٹ کریں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے ہائی فلیم پہ دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ ہمیں ہو چکے ہیں ہائی فلیم پہ سے پکاتے ہوئے ٹھیک ہے پکنا بھی شروع ہو چکے ہیں ہمارا جو اس میں جو پانی ڈالا تھا اب ہم اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ بیس منٹ تک پکائیں گے ڈھک کے جی تو بیورس بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا جو کورما ہے چکن کورما وہ ریڈی ہوئے بلکل گھر کے جو مسالیں ہیں انہیں کے ساتھ یہ تو بیورس ڈیش آؤٹ میں نے کر لیا ہے اب ہم اس کی کریں گے گانش تھوڑا سا لیں گے ہم ادھرک ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا جو چکن کورما ہے وہ ریڈی ہوئے جی تو بیورس امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیس بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی جو ریسپی ہے وہ آپ تک پہنسکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ